اسلام علیکم اسلام علیکم ہم ریاکشن آف الکین پڑھ رہے تھے آج جو ہم ریاکشن پڑھیں گے وہ ہے ہیلو جینیشن آف الکین یا آج اسے ہم کہہ سکتے ہیں ایڈیشن آف ہیلو جین ٹو الکین یعنی الکین پہ ہم کیا ایڈ کریں گے ہیلو جین ایڈ کریں گے اور ہمیں پتہ ہے ہیلو جین کسے کہتے ہیں گروپ پیریارک ٹیبل میں گروپ سیونٹین کے ایلیمنٹس کو ہم کیا کہتے ہیں ہیلو جینز کہتے ہیں جس میں کون سا آتا ہے پہلا آتا ہے فلورین پھر آتا ہے کلورین پھر آتا ہے برومین پھر آتا ہے آئیو ٹین ٹھیک تو الکین میں آج ہم کیا ایڈ کریں گے ہیلو جین ایڈ کریں گے تو یہاں پہ ہمیں لکھا ہوا ہے ہیلو جین ایڈس ٹو الکین یعنی ہیلو جین ایڈ میں ایڈ ہو جاتا ہے ٹو فارم ڈائی ہیلائٹس ہیلائٹس یعنی ہیلو جین کو ہم ہیلائٹ کہیں گے اور کون سا ڈائی ہیلائٹ بنے گا ویسینل ڈائی ہیلائٹ بنے گا یہاں ایک جرنل الکین لکھا ہوا ہے الکین وہ ہائیڈرو کاربن ہو گیا جہاں کاربن اور کاربن کے بیچ میں ڈبل بانڈ ہے ایکس ٹو کیا ہو گیا ہیلو جین ہو گیا ہیلو جین کو ہم ایکس سے ڈینوٹ کرتے ہیں تو ایکس ٹو کیا کیا ہو سکتا ہے ایکس ٹو کلورین مولیکیول ہو سکتا ہے برومین مولیکیول ہو سکتا ہے اور سم ٹائمز کیا ہو سکتا ہے آئیوڈین مولیکیول ہو سکتا ہے تو ہیلو جین جب آپ ایڈ کرو گے الکین پہ پائی بانڈ ٹوٹ جائے گا پائی بانڈ سنگل سگما بانڈ رہے گا اور دونوں کاربن پہ ایکس جو ہے ایڈ ہو جائے گا لیکن اس میں آپ کو ایک چیز دھیان رکھنا ہے دونوں جو ایکس ایڈ ہوں گے دونوں کاربن پہ وہ سیم سائٹ سے نہیں ہوں گے ایک اگر یہاں فرنڈ سائٹ سے ہوگا تو ایک بیک سائٹ سے ہوگا ایک نیچے کی طرف ہے تو ایک آپ اوپر کی طرف رکھیں گے یعنی اس کو ہم کون سا ایڈیشن کہتے ہیں انٹی ایڈیشن کہتے ہیں کیونکہ دونوں ایکس جو ہے اپوزٹ سائٹ سے کیا ہوا ہے ایڈ ہوا ہے اور اگر سیم سائٹ سے ایڈ ہوتا تو ہم اس کو کہتے ہیں سن ایڈیشن کون سا ایڈیشن سن ایڈیشن اگر کس سائٹ سے سیم سائٹ سے یعنی دونوں اس سائٹ سے ایڈ ہو رہا ہوتا تو ہم کیا کہتے ہیں سین ایڈیشن کہتے ہیں لیکن ہیلوجینیشن آف الکین میں یعنی ایڈیشن آف ہیلوجین ٹو الکین میں کون سا ایڈیشن ہوتا ہے انٹی ایڈیشن ہوتا ہے یعنی دونوں ہیلوجین جو ہے اپوزیٹ سائٹ سے ایٹ ہوتا ہے اب یہاں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ دونوں کارب دونوں ایڈجیسن کاربن پر یعنی دو کاربن ایک دوسرے کے ساتھ جوڑا ہوا ہے دونوں کاربن کے ساتھ کیا جوڑا ہوا ہے ہیلوجن جوڑا ہوا ہے دو ہیلوجن جوڑا ہوا ہے تو ہم ڈائی ہیلائٹ کہیں گے کیونکہ دو ہیلوجن جوڑا ہوا ہے لیکن دونوں ایڈجیسن کاربن پر اگر جوڑا ہوگا تو ہم اس کو کیا کہیں گے ویسینل ڈائی ہیلائٹ ویسینل توم آیا ہے ویسینیٹی سے ویسینیٹی مینز سراؤنڈنگ سے یعنی دونوں ایڈجیسن کاربن پر کیا ہوا ہوا ہے جوڑا ہوا ہے اگر مان لیجائے اگر دونوں ایکسی یا دونوں ہیلوجین سیم کاربن سے اگر جڑا ہوتا تب ہم اس کو جرمینل ڈائی ہیلائٹ کہتے ہیں تو ایک اگزامپلز کے تھروں ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے یہاں پہ میں نے لیا ہوئے چار کاربن ہے سیکنڈ پوزیشن پہ دبل بانڈ ہے تو بیوٹین لیا ہوئے تو بیوٹوین لیا ہوئے بیوٹوین کا ریاکشن ہے کلورین کے ساتھ بیوٹوین کا ریاکشن کس کے ساتھ ہے کلورین کے ساتھ تو کیا ہو جائے گا شاباز ایک کاربن پہ اس کاربن کے ساتھ یہ آلریڈی جوڑا ہوا ہے CH3 CH3H ہے یہاں ڈبل بانڈ تھا ڈبل بانڈ میں سے پائی بانڈ ٹوٹ جائے گا صرف سگمہ بانڈ رہے گا ایک کے ساتھ یہاں پہ CL جوڑ جائے گا یہاں کیا جوڑ جائے گا CL جوڑ جائے گا اس فرنٹ سائٹ سے اور یہاں میں نے CH3 آلریڈی ڈراؤ کر دیا ہے تو یہ کلت ہو گیا تو اوپر سائٹ سے کیا جوڑ جائے گا CL جوڑ جائے گا کیونکہ دونوں سو ایک دوسرے کے نٹی ایٹ ہوں گے ایک دوسرے کے کیا ایٹ ہوں گے avent ہوں گے ایک اگر فرنٹ سائٹ سے ایٹ ہوگا تو ایک بیک سائٹ سے اگر ایک دانوڈ سے تو دوسرا اپورڈ سے ایٹ ہو جائے گا یہ اب بھی دیکھیں گے جب ہم سٹیڈیو کیمیسٹری دیکھیں گے تو میکنیزم آف ہیلوجین ایڈیشن یا ہائلوجینیشن آف الکین کا کیا میکنیزم ہیں یہ میکنیزم جو ہے ہائیڈرو ہیلوجینیشن سے تھوڑا سا removable ہیں دیکھتے ہیں کیاients каких ہیں یہ میں نے یہاں پہ الکین لیا ہوا ہے الکین کا ریاکشن کس کے ساتھ ہے ہیلوجین کے ساتھ ہمیں پتا ہے ہیلوجین گروپ سیونٹین ایلیمنٹ ہے تو ویلنشل میں ساتھ الیکٹرون ہوں گے ایک دو تین چار پانچ ساتھ الیکٹرون ہے اسی طرح کہ اس ایکس کے ویلنشل میں ساتھ الیکٹرون ہے اور یہ دونوں ہیلوجن ایک دوسرے کے ساتھ سنگل الیکٹرون شیئر کر کے کیا بناتا ہے ڈائی ہیلوجن بناتا ہے مولیکیول بناتا ہے ٹھیک ہے تو اس کیس میں کیا ہوگا پھر سے یہ جو الکین ہے نیکلو فائل کی طرح ایڈ کرے گا اور یہ جو ایکس ٹو ہے ہیلوجن ہے یہ کس کی طرح ایڈ کرے گا یہ الیکٹرو فائل کی طرح ایڈ کرے گا لیکن یہاں پہ ایک سوال ایرائز ہوتا ہے چلو ایچ بی آر میں تو ہم مان سکتے ہیں کہ ایچ جو ہے ایز ایلیکٹرو فائل کی طرح ایکٹ کر سکتا ہے کیونکہ ان کی دونوں کی بیچ میں الیکٹرو نیگٹیوٹی ڈیفرنس ہے تو ایچ پہ پارشل پوزیٹیف چارج ہوگا اور برومین پہ کیا چارج ہوگا پارشل نیگٹیف چارج ہوگا یہاں چارج ڈیفرنس ہے یعنی یہاں پولائریٹی ہے تو ایچ ایز ایلیکٹرو فائل کی طرح ایکٹ کر سکتا ہے لیکن یہاں اگر ہیلوجن کی بات کی جائے تو دونوں ایکس کا الیکٹرو نیگٹیوٹی سیم ہوگا دونوں ایکس کا اگر الیکٹرو نیگٹیوٹی سیم ہے دیٹ مینز یہ ایکس ٹو جو ہوگا پولر کے بجائے کیا ہوگا نون پولر ہوگا تو یہ اگر نون پولر ہوگا تو کیسے الیکٹرو فائل کی طرح ایکٹ کرے گا یعنی الیکٹرون ڈیفیشنٹ کی طرح ایٹ کرے گا یہاں ہائیڈروجن پہ پارشل پوزیٹیف ہے تو یہ الیکٹروفائل یا الیکٹرون ڈیفیشنٹ سپیشیز کی طرح ایٹ کر سکتا ہے تو ہم یہاں پہ کیا کہتے ہیں جب یہ ایکس ٹو جو ہے اس الکین کو اپروچ کرے گا الکین کا جو ڈبل بانڈ ہے یعنی پائی بانڈ ہے پائی بانڈ کا مطلب کیا ہے بانڈ کا مطلب ہی الیکٹرونس ہیں تو الکین کے جو الیکٹرونس ہیں وہ ہیلوجن کے الیکٹرونس کو کیا کرے گا رپل کرے گا ہمیں پتہ ہے سیم چارج رپل ہیچ ا저 24 تو الیکٹرونس چاہے وہ الکین کا ہو چاہے وہ ہیلوجن کا ہو نیگیٹیف چارج ہوگا تو یہ جب الکین کا بانڈ اور پائی مجھ�이 بانڈ الکین کا ڈبل بانڈ اور ہیلوجن کا یہ جو بانڈ ہوگا ایک دوسرے کو رپل کرے گا تو مومنٹرلی ایک مومنٹ کے لئے تھوڑی سے انسٹنٹ کے لیے ایک ہیلوجن پہ پارشل پاؤزیٹیف دوسرے ہیلوجن پہ پارشل نیگٹیف جنریٹ ہو جائے گا تو یہ الکین جو ہے اپنا پائی دو الیکٹرون یوز کر کے کس پہ اٹیک کرے گا ہیلوجن کے ایکس پہ اٹیک کرے گا ایکس نیگٹیف یہاں سے نکل جائے گا ایکس نیگٹیف یہاں سے نکل جائے گا لیکن یہ ہیلوجن جو ہوگا یہ جو ایکس ہے یہ اپنا لون پیورو الیکٹرون یوز کر کے دوسرے کاربن کے ساتھ کیا بنائے گا بانڈ بنائے گا اب یہاں اس کو دھیان سے دیکھئے اس کاربن کے ساتھ دو بانڈ لگا ہوا تھا اس کاربن کے ساتھ بھی دو بانڈ لگا ہوا تھا بیچ میں ایک سنگل بانڈ تھا اور ایک دوسرا بانڈ بھی تھا اب اس کاربن نے اس کاربن نے یہ دو الیکٹرون یوز کر کے ایکس کے ساتھ بانڈ بانایا ٹھیک ہے X کے ساتھ بانڈ بنایا X نیگیٹیو اور یہاں سے نکل گیا X نیگیٹیو کا مطلب کیا ہے دیکھو X کے پاس تین لون پیر آف ایلیکٹران تھے ایک دو تین لیکن یہ دو ایلیکٹرانز بھی X پہ شفٹ ہو گئے تو X کے پاس کتنے لون پیر آف ایلیکٹران ہو گئے چار اور اس X نے اس X کا اس X نے اس X کا ایلیکٹران کیا کر لیا گین تو اس X پہ کیا چارج آ جائے گا نیگیٹیو چارج یعنی جس کو ہم کیا بولتے ہیں ہیلائٹ آئان بنے گا اب دیکھئے اس کاربن نے یہ دو ایلیکٹران یوز کر کے X کے ساتھ بانڈ بنا لیا X کے ساتھ بانڈ بنا لیا اس X کے پاس کتنے لون پیر آف ایک دو تین تو یہ X ایک اور ایک لون پیر یوز کر کے اس کاربن کے ساتھ بھی کیا بنائے گا بانڈ بنائے گا لیکن اس X کے پاس کتنے ایلیکٹران رہ گئے کتنے لون پیر رہ گئے صرف دو لون پیر دیکھو یہ جو دو الیکٹرون ہے اس کاربن نے دیا تھا لیکن اس میں جو دو الیکٹرون ہیں یہ ایک الیکٹرون ایکس نے دیا تھا یہ دونوں الیکٹرون کس نے دیا تھے ایکس نے دیا تھے تو ایکس نے اپنا ایک الیکٹرون کس کو لوس کر لیا کاربن کو جس کی وجہ سے اس پہ کیا چارج آ جائے گا پارشل پوزیٹف چارج آ جائے گا کس پہ ہیلو جن پہ تو اس کو ہم بولتے ہیں ہیلو نیم آئن اس کو ہم کیا بولیں گے ہیلو نیم آئن اور اگر یہاں پہ اگر ہم ایکسٹو کے جگہ سیلٹو لے رہے ہوتے تو یہاں کلورین ہوتا تو ہم کلورینیم آئین بولتے اگر ہم برومین لے رہے ہوتے تو یہاں برومین ہوتا تو ہم برومونیم آئین بولتے اگر یہاں پہ آئیوڈین ہوتا ہے آئی آئی ہوتا تو یہاں آئی ہوتا تو اس کو ہم آئیڈونیم آئین کہتے تو پہلا سٹیپ ہے الیکٹروفیلک اٹائک فارم سے ہیلونیم آئین پہلے سٹپ میں کیا بنے گا ہیلونیم آئین کیسے بن رہا ہے ایک کاربن ہیلوجین کے اس پر اٹک کر رہا ہے تو ایک ہیلوجین نکل رہا ہے اور اسی ہیلوجین جس پر کاربن نے اٹک کیا تھا وہ ہیلوجین لون پیور اولیکٹرون یوز کر کے دوسرے کاربن کے ساتھ بانڈ بنا کے ایک ثری میمبر یعنی رنگ بنا رہا ہے تین میمبر ہے نا ایک دو تین ایک ثری میمبر رنگ بنا رہا ہے جس کو ہم کیا کہتے ہیں ہیلونیم آئین کے ہیل baskونیم کاربن کے سیکنڈ میں کیا ہوگا اب دیکھئے اب اگر اس کو اگر آپ دھیان سے دیکھیں یہ جو top والا ہے front اور back کو ہم تھوڑی دیر کے لئے بھول جاتے ہیں یہ جو top والا ہے top والا پہ کیا ہے top side میں ہمارا x ہے اگر یہ x negative یہاں سے آئے گا x negative hierاں سے آئے گا تو x پہ کیا charge ہے negative charge ہے x پہ کیا charge ہے negative charge ہے اب اس x پہ بھی دو دو lone pair of electron ہے lone pair of electrons means اس پہ بھی کیا ہے electrons پہ negative charge ہوتا ہے تو اگر x اوپر سایڈ سے آئے گا کسپے اٹیک کرنے کیلئے کاربن پہ اٹیک کرنے چاہیے اس کاربن پہ ہو چاہیے اس کاربن پہ ہو ٹھیک ہے اگر کاربن پہ اٹیک کرنے کیلئے اگر x اوپر سایڈ سے آئے گا کوئی سے بھی کاربن پہ ہو کیا ہو جائے گا x پہ negative charge ہے ان دونوں X پہ بھی لون پیار آف الیکٹرون ہے تو یہ لون پیار آف جو الیکٹرونز ہیں اس X کو کیا کرے گا ریپل کرے گا کیونکہ سیم چارج ریپل ہی جادر تو یہاں X پہ نیگیٹیو چارج ہے اس X پہ الیکٹرونز ہیں تو اگر X اگر اوپر کے سائٹ سے اگر آئے گا تو یہ X کو یہ دونوں ایک دوسرے کو ریپل کرے گا ریپل کرے گا تو یہ X نیگیٹیو جو ہے کارون پہ اٹیک کر نہیں پائے گا اور ریپلشن جو ہے دی سٹیبلائزنگ فورس ہوتا ہے اور بھی زیادہ دی سٹیبلائز ہو جائے گا لیکن اگر یہ X بوٹم سے آئے کیا اس کو یہاں پہ کوئی ریپلشن ملے گا نہیں یہاں سے کوئی ریپلشن نہیں ملے گا تو اگر یہ X بیک سائٹ سے آئے گا اور اس کارون کے ساتھ بانڈ بنائے گا تو اس کارون کے ساتھ ایک دو تین چار بانڈ آلڑی ہے یہ اگر یہ X بانڈ بنائے گا تو پانچ بانڈ ہو جائے گا جو کی پوسیبل نہیں ہے تو یہ والا جو دو الیکٹرون تھا یہ کہاں شفٹ ہو جائے گا X پہ شفٹ ہو جائے گا X کا اپنا الیکٹرون کارون ایک الیکٹرون دے رہا ہے تو اس کا پوزیٹیف چارچ ہٹ جائے گا اب دیکھیں ایک X اوپر کے طرف آیا جس کے پاس تین لون پیور اف الیکٹرون ہے ایک دو اور یہ دونوں ہو گیا تو تین اور دوسرا X کہاں سے آ جائے گا ایک ٹاپ میں ہے تو دوسرا بوٹم میں آ جائے گا جس پہ کتنے ہیں تین لون پیور اف الیکٹرون ہے یعنی انٹی ایڈیشن یہ ہم کہتے ہیں اگر یہ فرنٹ سائٹ پہ ہوگا تو بیک سائٹ سے کیا کرے گا ہیلو جن جو ہے ہیلائیڈ آئین جو ہے اٹیک کر کے ہمیں کیا دے دے گا پروڈکٹ دے دے گا ٹھیک ہے ایک ایک اگزامپل کے طرف ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں پہلا ہم نے کیا لیا ہے پروپین لیا ہوا ہے برومین کے ساتھ اٹیک کرے گا بی آر نیگٹیف نکل جائے گا پھر یہ اپنا لون پیارو الیکٹرون یوز کر کے کس کے ساتھ بانڈ بنائے گا کارون کے ساتھ ہائیڈروجن ہے سی ایچ تھری ہے کارون ہے ہائیڈروجن ہے اور ہائیڈروجن ہے اب اس پہ بی آر ہے پلس بی آر نکل چکا یہاں پہ ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ چار لون پیارو الیکٹرون اس پہ کیا چارج ہے نیگٹیف چارج ہے اب دیکھو اس بی آر پہ تین لون پیارو الیکٹرون تھا لیکن ایک لون پیارو الیکٹرون یوز کر کے اس برومی کارون کے ساتھ بانڈ بنائے گا تو اس پہ صرف دو لون پیارو الیکٹرون بچے گا لیکن اس پہ کیا چارج آ جائے گا پوزیٹیف چارج اب اس کو ہیلونیم نہیں بولیں گے برومونیم آئین بولیں گے برومونیم آئین کیونکہ یہاں پہ کیا ہے برومین ہے سیکنڈ سٹیپ میں کیا ہوگا اب ایک سائٹ تو برومینیم آئین کے برومین نے کیا کر لیا اوکپائی کر لیا ہے تو اس سائٹ سے اب کیا نہیں آ سکتا اس سائٹ سے اب بی آر نگیٹف تو آ نہیں سکتا تو بی آر اس جس سائٹ میں بی آر برومینیم آئین بی آر ہے اس کے کس سائٹ سے آئے گا اپوزیٹ سائٹ سے آئے گا پانچ بانڈ پوسیبل نہیں ہے تو یہ بانڈ ٹوٹ کے کہاں شفٹ ہو جائے گا برومین پہ ہائیڈروجن CH3 تو اس پہ کیا آ جائے گا بی آر اس سائٹ آ گیا ہائیڈروجن ہائیڈروجن اور بی آر کہاں آ جائے گا بوٹم پہ آ جائے گا ایک اگر اوپر سائٹ سے آ رہا ہے تو ایک کیا آ جائے گا نیچے اس پہ آئے گا انٹی ایڈیشن اسی طرح ہم کہتے ہیں اگر ایک برومین فرنٹ سائٹ سے فرنٹ سائٹ سے اٹیچ ہو رہا ہے تو دوسرا کس سائٹ سے اٹیچ ہوگا بیک سائٹ سے اس کو ہم کیا بولیں گے ایک دو ایک دو تین ہے ون ٹو ڈائی برومو ہے اور پینٹین ہے ون ٹو ڈائی برومو پینٹین یہ ہمارا پروڈکٹ بن جائے گا ٹھیک اب کیا ہے دوسرا چیز ایک اپلیکیشن ہے اس ریاکشن کا کہ دائیڈیشن اوپ برومین ہس بین یوسٹ یعنی جو ایڈیشن اوپ برومین ہے اس کو ہم یوسٹ کر سکتے ہیں ایس ای سیمپل کمیکل ٹیسٹ ایک کمیکل ٹیسٹ کی طرح فور دہ پریزنس آف الکین الکین کو ہم اولیفین بھی کہتے ہیں اولیفین ڈبل بونڈ یعنی کسی بھی کمپاؤنڈ میں الکین کا ڈبل بونڈ ہے کی نہیں ہے اولیفین کا ڈبل بونڈ ہے کی نہیں یعنی کوئی کمپاؤنڈ جس میں کاربن کی بیچ میں ڈبل بونڈ ہے کی نہیں ہے اس کو پتا کرنے کے لئے ہم کیا ایڈ کرتے ہیں برومین ایڈ کر کے پتا کر سکتے ہیں سیلیوشن اوپ برومین ان سی سی ایل فور یعنی برومین کو اگر آپ کاربن ٹیٹرا کلورائٹ میں اگر کیا کروگے ڈیزول کروگے تو یہ جو سیلیوشن ہوتا ہے وہ کس کلر کا ہوتا ہے ریڈ کلر کا ہم نے ریڈ سے مہر کرنے کی کوشش کیے تو برومین کا اگر آپ کاربن ٹیٹرا کلورائٹ میں برومین ایڈ برومین ڈیزول کر لیتے ہو تو برومین کا جو اس سیلیوشن کا جو کلر ہوگا وہ ریڈ کلر ہوگا ٹھیک ہے اور اگر اس میں ایک کمپاؤنڈ ڈال دیتے ہو کمپاؤنڈ ایڈ کر دیتے ہو جس میں کاربن اور کاربن کی بیچ میں ڈبل بونڈ ہے کاربن اور کاربن کی بیچ میں اگر کاربن اور کاربن کی بیچ میں ڈبل بونڈ ہے اس کو اگر آپ سیلیوشن اور برومین میں ڈال دوگے تو جو برومین ہے وہ کس پہ اٹ ہو جائے گا کاربن پہ اٹ ہو جائے گا دونوں کاربن پہ اٹ ہو جائے گا اور کیا ہو جائے گا ڈائی ڈائی برومو ویسینل ڈائی برومو برومائٹ ہی restart ہمیں product دے دے گا ٹھیک تو اس سیلیوشن میں جتنے بھی برومین تھے وہ کاربن کاربن ڈبل بونڈ پر ایڈ ہو جائے گا اب وہ یہاں اس سلیوشن میں اب برومین نہیں رہے گا اب یہ جو ریٹ کلر آتا ہے وہ برومین کی وجہ سے آتا ہے تو سارا برومین اگر کاربن کاربن ڈبل بونڈ پر ایڈ ہو جائے گا تو اس سلیوشن میں کوئی برومین نہیں رہے گا ریٹ برومین جو ریٹ کلر کا ہے وہ ڈسیپیر ہو جائے گا ڈس کلرائز ہو جائے گا یہ سلیوشن پورا کیا ہو جائے گا اس میں آپ کوئی کلر نہیں رہے گا کیونکہ یہ جو ریٹ کلر تھا اس سلیوشن کا وہ برومین کی وجہ سے تھا اب سارا برومین الکین پہ ایٹ ہو چکا ہے ٹھیک ہے اور سلیوشن جو ہے کیا بن جائے گا کلرلیس اور کلیر بن جائے گا ٹھیک ہے تو اگر برومین ڈالنے برومین سلیوشن میں وہ کمپاؤنڈ ڈالنے سے اگر ڈس کلرائزیشن آ جاتا ہے یعنی سلیوشن جو ہے کیا ہو جاتا ہے کلرلیس ہو جاتا ہے that means اس کمپاؤنڈ میں اس کاربن کاربن ڈبل بونڈ ہے اور اگر کمپاؤنڈ میں کاربن کاربن ڈبل بونڈ نہیں ہے اس میں اگر آپ برومین کا سلیوشن ڈالتے ہو تو اس کیس میں آپ کو ریٹ کلر ہی ملے گا وہاں پہ سلیوشن کلرلیس نہیں ہوگا ٹھیک ہے اگر سلیوشن کسی بھی کمپاؤنڈ میں برومین سلیشن ڈالنے سے وہ سلیشن برومین سلیشن کلرلیس ہو جاتا ہے ریڈ سے کلرلیس ہو جاتا ہے دیڈ میز وہاں کاربن کی بیچ میں ڈبل بونڈ ہے اور وہاں جہاں پہ کلرلیس نہیں ہوتا ہے وہاں پہ ہم کہہ سکتے ہیں کاربن اور کاربن کی بیچ میں ڈبل بونڈ نہیں ہے ٹھیک ہے ایک سیمپل ٹیسٹ جو ہم یوز کر سکتے ہیں آخری اور بہت امپورٹن جو ٹاپک ہے وہ ہو ہیلوجین ایڈیشن کا وہ کیا ہے کیا ہے سٹیریو کیمیسٹری آف ہیلوجین ایڈیشن ٹھیک ہے اب دیکھو سٹیریو کیمیسٹری یعنی کیس طرح سے ایٹ ہوگا دیکھو the addition of ہیلوجین ٹو الکین کیا ہے سٹیریو سپیسیفک ہے دیکھیں سٹیریو فال سٹیریو کیمیسٹری سٹیریو آیسومر جسے کہتے ہیں اس بار سپیسیفک ٹام آیا ہے سیلیکٹیف ٹام نہیں آیا ہے ہم اب اس کو دیکھیں گے پریویس میں ریجیو تھا سٹیریو کی جگہ ریجیو تھا لیکن وہاں پہ سپیسیفک نہیں آیا تھا وہاں سیلیکٹیو آیا تھا کیا ہے انٹی ایڈیشن ہے جو ہم آلڈی دیکھ چکے ہیں دیکھیں یہاں پہ میں نے کہا لیا یہ ہے کتنے کاربن ایک دو تین چار پانچ کاربن ہے اور یہاں پہ کیا ہے ڈبل بانڈ اور رنگ شیپ میں اگر پانچ کاربن ہے تو اس کو ہم کیا کہیں گے پانچ کاربن ہے اور رنگ میں تو سائیکلو پینٹین کہیں گے لیکن یہاں ڈبل بانڈ ہے تو پینٹ اینی کے جگہ اینی آ جائے گا ہم اس کو کیا کہیں گے سائیکلو پینٹین کا ریاکشن ہے برومین کے ساتھ تو کیا ہو جائے گا دیکھیں یہ الکین یہاں پہ پائے بانڈ یوز کر کے اٹیک کرے گا برومین پہ برومین کا اگلون پیارہ الیکٹرون اس کاربن پہ جائے گا اور یہاں سے بی آر نیگٹیف نکل جائے گا تو کیا بن گیا برومونیا مہین بن گیا اور اس پہ کیا چارچ ہے پوسیٹیف چارچ ہے اب یہ داؤن ورڈز پورا یہ کیا ہو گیا ہے بلوکٹ ہو گیا اب کہاں سے آ سکتا ہے صرف اوپر سے آ سکتا ہے اوپر سے اگر اس کاربن پہ اٹیک کیا تو یہاں سے بی آر نکل جائے گا بی آر نکل جائے گا تو کیا بن جائے گا دیکھو اب ایک ایچ اوپر تھا یہ والا بی آر نیچے چل گیا اوپر سے بی آر آیا تھا یہاں بی آر آ گیا یہاں ایچ آ گیا کیا بنا ٹرانس کیونکہ دونوں ایچ اور دونوں بی آر ایک دوسرے کے اپوزٹ ہے اب دیکھیں یہ میں نے بی آر اٹیک اس کارون پہ کیا ہے بی آر اٹیک اس کارون پہ بھی آ سکتا ہے اگر بی آر اس کارون پہ کرے گا تو بی آر اوپر ایچ نیچے آ جائے گا تو بی آر اوپر آ گیا ایچ نیچے آ گیا اور اگر یہ اس کارون پہ اگر بی آر ایچ اوپر آ جائے گا تو یہ بان یہاں شفٹ ہو جائے گا تو دوسرے کارون پر ایچ اوپر اور بی آر کیا آ جائے گا نیچے آ جائے گا دو جو ٹرانس آئیسومرز ہیں دو آئیسومرز بنیں گے اور یہ دونوں دیکھو اگر آپ دہان سے دیکھو یہاں میں نے لائن ڈرو کیا ہوا ہے اگر یہاں پر اس لائن کے جگہ اگر یہاں کیا ہوتا ایک میرر ہوتا اس کو ہم میرر مان لیتے ہیں کیا یہ دونوں ایک دوسرے کا میرر ایمیج ہے آپ اپنے کوپی پر بنا کے دیکھئے گا یہ دونوں ایک دوسرے کا میرر ایمیج اگر یہ میرر ہے یہ دونوں ایک دوسرے کا میرر ایمیج اس ہے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں ان ان شو مرز کہتے ہیں ان ان شو مرز وہ سٹیریو آئیسومرز جو ایک دوسرے کا کیا ہوگا میرر ایمیج ہوگا اور نون سپر ایمپوزیبل ہوگا نون سپر ایمپوزیبل کا ملدب کیا ہے اگر میں اس آئیس اومر کو اٹھا کے اس کے اوپر رکھ دوں یہ امیجن کرنے والی بات ہے اگر میں اس آئیس اومر کو اٹھاؤں سیدھا اٹھاؤں اور ایکزیکل اس کے اوپر رکھ دوں تو کیا ہو جائے گا میرے رائٹ سائٹ میں اچ اور بی آر ہے اچ اوپر ہے بی آر نیچے ہے تو اچ اوپر بی آر نیچے یعنی بی آر کے اوپر اچ اور اچ کے اوپر بی آر آ جائے گا دیکھو میں اگر اس اگزیکل اٹھا کے یہاں رکھ دیتا ہوں تو یہاں نیچے والے پہ اوپر بی آر ہے لیکن اس والے میں اچ اوپر ہے تو بی آر کے اوپر اچ آ جائے گا اور اچ کی اوپر بی آر آ جائے گا that means یہ سپر ایمپوزیبل نہیں ہے یعنی سیم ایٹم سیم ایٹم کے اوپر نہیں آ رہا ہے تو نون سپر ایمپوزیبل جس کا ایک بہت اچھا ایک ایسا ہے آپ کی فنگرز اگر آپ فنگرز ایک دوسرے کے اوپر ایسے رکھ دیتے ہو تو these are non سپر ایمپوزیبل دیکھو کیونکہ یہ انڈیکس فنگر کے اوپر یہ والا فنگر آ رہا ہے یہ سپر ایمپوز نہیں کر رہا ہے سپر ایمپوز کب ہوتا یہ اس کو ہم بولتے ہیں سپر ایمپوز کیونکہ سیم فنگر کے اوپر سیم فنگر آ رہا ہے لیکن this is an example of non سپر ایمپوزیبل کیوں کیونکہ انڈیکس فنگر کے اوپر کیا آ رہا ہے اور non سپر ایمپوزیبل جو سٹیریو آئیسو مرس ہوتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں انینشو مرس یعنی اس میں جو پروڈک بن رہا ہے وہ کیا بن رہا ہے انینشو مر بن رہا ہے یعنی trans ہے ون اور ٹو پوزیشن پہ کیا ہے برومین ہے تو کیا بنا trans ون ٹو ڈائی برومو سائکلو پنٹین اب دیکھو دونوں برومین جو ہے سیم سائٹ سے اگر ایٹ ہوتا تو سس ہوتا لیکن کیا دونوں برومین سیم سائٹ سے ایٹ ہوگا نہیں کیونکہ یہاں برومین ہے تو یہ بی آر اس سائٹ سے کبھی نہیں آئے گا کیوں نہیں آئے گا کیونکہ اس پہ جو electron density ہے اور اس پہ جو electron density ہے وہ ایک دوسرے کو repel کرے گا repel کرے گا تو یہ دور جائے گا یہ اس کارونت پہ attack نہیں کر پائے گا کہاں سے attack کرنا پڑے گا صرف back side سے ہی attack ہو پائے گا تو یہ cis والا form نہیں ہوگا anti-edition تو ہمیں پتا چل گئے کہ یہ anti-edition ہے لیکن یہاں ہم نے اور ایک term لکھا تھا stereospecific stereospecific کسے کہیں گے یہ دھیان سے دیکھئے گا halogenation addition to alken is stereospecific یعنی halogen کا جو addition ہے alken کے اوپر stereospecific ہے اب یہ selective نہیں ہے reaction in which different stereoisomer of the starting material یعنی starting material alken کا اگر آپ different stereoisomer لیں گے different stereoisomer کا مطلب کیا ایک میں نے cis لے لیا دوسرا میں نے کیا لے لیا trans cis میں same group same side میں trans میں same group opposite side میں starting material different starting material produce different stereoisomers of the product یعنی اگر آپ cis stereoisomer cis alken لوگ ہیں تو الگ isomer ہے جو پروڈکٹ آئے ان انچومر آئے گا اور اگر trans لوگ ہیں تو میزو آ رہا ہے یعنی starting material کا isomer اگر الگ ہے تو product کا بھی starting material کا stereochemistry الگ ہے تو product کا بھی stereochemistry کیا ہے الگ ہے different stereoisomer of starting material کیا پروڈیوز کر رہا ہے different stereoisomer of the product اس لئے اس کو کیا بول رہے ہیں stereo specific بول رہے ہیں cis ہے تو ان انشومر بن رہا ہے trans ہے تو میزو بن رہا ہے that means یہ کیا ہے specific ہے cis صرف ان انشومر بنائے گا میزو نہیں بنائے گا trans میزو بنائے گا ان انشومر نہیں بنائے گا that means these alkenes are specific in nature کس کے لئے stereochemistry کے لئے یعنی cis جو ہوگا وہ ان انشومر بنائے گا اور trans جو ہوگا وہ میزو بنائے گا selective کب ہوتا selective ہم تب کہتے ہیں جب cis اور trans دونوں ایک ہی type کا stereochemistry والا product بناتا یعنی cis اور trans چاہے cis لو چاہے trans لو آپ کا product کیا بنتا ان انشومر بنتا یا میزو بنتا ایک ہی بنتا یعنی دونوں کے کیس میں اگر ان انشومر بنتا یا دونوں کے کیس میں کیا بنتا میزو بنتا تب ہم کہتے ہیں کہ یہ جو reaction ہے یہ stereo selective ہے یعنی ان انشومر بن سکتا تھا یا میزو بن سکتا تھا لیکن select کر کے صرف کیا بنا رہا ہے ان انشومر بنا رہا یا میزو بنا رہا تب ہم کہہ سکتے تھے کہ یہ reaction stereo selective ہے لیکن یہاں پہ ایسا نہیں ہے الکین کا پہ برومین کا جو ایڈیشن ہوگا وہ stereo specific ہوگا یعنی سس ہوگا تو ان انشومر بنے گا ٹرانس ہوگا تو میزو بنے گا دیکھو بی آر ہے بی آر اٹ کر دیا دیکھو بی آر دونوں انٹی ٹو اچ 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 ہمارے طرف آرہا اور ڈیش ہم سے کیا جا رہا دور جا رہا دیکھو سس ہے تو اس لیے دونوں جو CH3 ہیں دونوں جو CH3 ہیں وہ کیا ہے ٹو وی 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 جو ہے وہ کہا جا رہا آ وی 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 جا رہا ہے یہاں ہم نے trans لیا تھا trans کا مللب کیا اپوزٹ تو CH3 اس کاربن پہ تو اس کاربن پہ آوی فرم دا وی وی اس تیرہ اچ اس کاربن پہ آوی فرم دا وی 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 ٹھیک ہے اس کو ہم بولتا ہیں فلائنگ وی ریپریزنٹیشن جو ہم سٹیو کے میسٹری میں ڈیٹیل سے پڑھیں گے اس کو بھی ہم کیا بولیں گے فلائنگ وی ریپریزنٹیشن اس کو ہم نے کنورٹ کیا فیشر میں اس کو کیا بولیں فیشر ریپریزنٹیشن اس کو کیا بولیں فیشر ریپریزنٹیشن تو یہ ایک انانشومر ہو گیا دوسرا جو انانشومر بنے گا اس کیس میں وہ کیا ہوگا میررر ایمیج ہوگا اگر میررر ایمیج بنانے جاؤں تو اوپر بھی سی ایش ری نیچے بھی سی ایش ری لیکن ہمیں پتہ ہے اگر یہاں پہ میررر رکھ دیں گے تو یہ والا گروپ یہاں آ جائے گا پاس والا یہاں میررر آ جائے گا دور والا دور آ جائے گا تو ایک برو میرر یہاں آ جائے گا یہاں آ جائے گا اور یہاں آ جائے گا یہاں پہ برو میرر آ جائے گا یہ جو دو انانشومر بنیں گے اگر آپ کیا لوگ ہے سیس تو بیوٹین یعنی 2-3 ڈائی برو بیوٹین لیکن کیا بنے گا انانشومر یہ بھی بن سکتا یہ بھی بن سکتا ٹھیک ہے دونوں ایک دوسرے کا میرر ایمیج لیکن نون سوپر ایمپوزیبل اٹھا کے یہاں رکھ دو CH3 کے اوپر CH3 آ جائے گا بھلے لیکن اس بی آر کے اوپر یہ ہائیڈروجن آ جائے گا اس ہائیڈروجن کی اوپر بی آر آ جائے گا یعنی نون سوپر ایمپوزیبل اب اس کو انانشومر کیوں نہیں کہیں گے اس کو میزو کیوں کہہ رہے ہیں اس کا تو میں کیا بنا سکتا ہوں میرر ایمیج بنا سکتا لیکن اس میں فرق یہ ہے کہ اگر یہاں سے میں ایک میرر رکھ دوں اس کے بیچ میں یا میں پلین پاس کر دوں تو یہ جو پلین ہے یہ اس کمپاؤنڈ کو دو ایکوال ہافز میں ڈیوائیڈ کر رہا ہے دیکھئے یہ جو پلین ہے یہ اس کمپاؤنڈ کو جو پروڈکٹ بنا ہے یا 2 ڈیو برومو بیوٹین بنا ہے اس کو دو ایکوال ہافز میں ڈیوائیڈ کر رہا دیکھو اوپر اور نیچے دیکھو ایک دوسرے کا کیا ہے میرر ایمیج اگر اس لائن کو میرر مان لو تو اوپر والا مولیکیول کا جو ہافز ہے وہ نیچے والے مولیکیول کے ہافز کا کیا ہے میرر ایمیج سے اس میرر ایمیج اس میرر ایمیج اس دو ایکوال ہافز میں ڈیوائیڈ ہو گیا جو ایک دوسرے کا کیا میرر ایمیج ہے اس ٹائب آف کمپاؤنڈ کو ہم کیا بولتے میزو کمپاؤنڈ کہتے میزو کمپاؤنڈ کہتے جس میں ایک پلین آف سیمیتری ہو جو مولیکیول کو دو ایکوال ہاف میں کیا کرے ایک پارٹ دوسرے پارٹ کا میرر ایمیج ہو اس ٹائب آف کمپاؤنڈ کہتے میزو کمپاؤنڈ کہتے ٹھیک ہے تو سس اگر ہے تو اننش امر بن رہا ٹرانس اگر ہے تو میزو بن رہا اس ٹائب آف ریاکشن کو ہم بولیں گے سٹیڈیو سپیسیفک ریاکشن کیونکہ سپیسیفک ہے سی سے تو اننش امر بنے گا میزو نہیں بنے گا ٹرانس ہے تو میزو بنے گا اننش امر نہیں بنے گا تو اس ٹائب آف ریاکشن کو ہم کیا کہتے ہم سٹیڈیو سپیسیفک ریاکشن کہتے ہیں Thank you very much ہم شیط و ڈو ڈیو 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 ڈیو